موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتے ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم جو ہے پڑھیں گے اصناف عدب گرامر کے ہم اصول میں سب سے پہلے اصناف عدب کو پڑھیں گے تو چلی اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اصناف عدب اصناف عدب سے مراد ہے اردو عدب کے وہ خاص پیرائے جو عدب اور غیر عدبی تحریر کو الگ کرتے ہیں یعنی اصناف کہتے ہیں اصناف سنف کی جمعہ اور عدب جو ہیں ہماری اردو زبان اردو عدب مطلب اصناف عدب میں اگر ہم کسی بھی جملے کو کسی بھی پیراغراف کو عدب کے لحاظ سے پرکتے ہیں یا عدب کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ وہ اردو عدب میں وہ پیرائیا یا وہ جملہ جو آپ نے تحریر کیا ہے آیا کہ وہ جو ہے تقاضوں پر گرامر کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا تو اصناف عدب یعنی عدب کی اقسام ہے جس میں ہم عدبی یعنی جو گرامر کی روح سے جو کچھ آپ لکھتے ہیں اس کو اور غیر عدبی جو گرامر کی روح سے نہیں ہوتے اس کو ہم الگ کر دیتے ہیں اصناف کی اصل جو ہے سنف ہے یعنی جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اصناف جو ہے سنف یعنی قسم کو کہا جاتا ہے تو عدب سے مراد بات کرنے کی امدہ صلاحیت آپ جب کسی سے عدب سے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو اٹ مینز کہ آپ کسی بھی بات کو بہت ہی امدہ اور اچھے طریقے سے دوسرے کے آگے بیان کریں گرامر کی روح سے اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اصناف سخن اور اصناف نصر سخن یعنی سخن کہتے ہیں بات کو اور اصناف سنف یعنی بات کرنے کی اقسام جس میں آپ کی جو ہے حمد نات نظم قصیدہ منقبت قطع یہ تمام چیزیں آپ کی اصناف سخن میں آ جاتی ہیں بہترین الفاظ کو بہترین انداز میں لکھنا یا بیان کرنا یعنی سخن بات کو کہتے ہیں کسی بھی بات کو اچھے طریقے سے بیان کرنا اور یعنی آپ بات کرو تو کچھ لوگ آپ کی بات کو سنیں گے کچھ نہیں سنیں گے لیکن بات کرنے کا انداز ایک ایسا ہو کہ لوگ خود پخود آپ کی طرف متوجہ ہوں جملے کی ساخت پر توجہ نہیں دی جاتی بعض اوقات ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم جملہ کس طرح کا لکھ رہے ہیں لیکن جب آپ گرامر کے پانٹ آف یو سے بات کریں گے گرامر کے لحاظ سے دیکھیں گے تو جب بھی کوئی جملہ تحریر کیا جاتا ہے تو اس میں خاص طور پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جملہ گرامر کے لحاظ سے بلکل ٹھیک ہو جب آپ بات کریں گے بہت دلکش انداز میں کریں گے گرامر کے لحاظ سے بھی وہ صحیح ہو تو فوراں وہ جملہ وہ تحریر دل میں اتر جاتی ہے گھر کر جاتی ہے تو الفاظ کی خاص ترتیب ہوتی ہے اور جس کو آپ لکھتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے دیکھیں شاعری میں تو ایک خاص ترتیب نہیں ہوتی لیکن وہ پھر بھی شعر آپ کو اچھے لگتے ہیں جیسے غزلوں میں نظم میں قصیدہ میں مرسیہ میں مسنوی میں روبائی یہ وہ چیزیں ہیں جو ترتیب میں نہیں بھی ہیں لیکن پھر بھی وہ آپ کے دلوں میں گھر کرتی ہیں لیکن ان کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے جو کہ گرامر کے پانٹ آف یو سے ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اصناف سخن کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے نمبر ایک ہم کہتے ہیں حمد حمد میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی نہ صرف تعریف و توصیف بیان کرنا بلکہ اس کی عظمت اور بزرگی کا اظہار کرنا اس کی عصاف بیان کرنا اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لانا اور خالق کائنات کے حضور ایک بندہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے یعنی بیسکلی حمد جو ہے یا نات جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنات یعنی تعریف بیان کرتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارا نات نات لفظی بازی گری کا نام نہیں ہے کہ نات میں آپ نے لفظوں سے کھیل لیا شائری کر دی جس طرح شائری تو بیسکلی ہے لفظی بازی گری لفظوں سے کھیلنا لیکن نات لفظی بازی گری نہیں ہے نات میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا انصر نہ پایا جائے تو وہ نات نہیں کھیلا سکتی نات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے ان کی صفات ان کی خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے پھر سب سے زیادہ ایک ہم بندہ بشر ہونے کی حیثیت سے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں ان کے مقام ان کے مراتب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی شان سے نوازا ان کی اصاف حمیدہ کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کن اصاف سے کن خوبیوں سے نوازا آپ کی صفات کیا ہیں تو ان سب چیزوں کا ذکر کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہی نات کہلاتا ہے اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں نظم نظم کا جو اگر لفظی معنی دیکھیں نا تو آپ کہتے ہو ویسے تو پرونہ ہے لڑی میں پرونہ ہے لیکن نظم کہتے ہیں ایک ترتیب کو نظم اضبطہ کی آپ بات کرتے ہیں تو نظم ایک ترتیب کہلاتا ہے موطی بھی آپ ایک سیکونس ایک لڑی میں پر رہتے ہو ایک ترتیب میں رکھتے ہو تو عدب کی روح سے بھی اشار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں اور اس نظم جو ہے اس وقت تحریر نظم کو آپ نظم اس لیے کہتے ہو کہ ایک خاص ترتیب سے لکھی جاتی ہے کسی ایک خاص مرکزی خیال یعنی موضوع ضرور ہوتا ہے اسی موضوع سے ریلیونٹ آپ لکھیں گے اگر آپ بارش کے موسم پر لکھ رہے ہیں یا برسات کی بہارے لکھ رہے ہیں تو برسات کی بہاروں سے برسات سے ریلیونٹ باتیں ہی آپ اس میں اپنی شاعری میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں اس سے ہٹ کر آپ کسی موضوع کو اپنی شاعری میں بیان نہیں کر سکتے مرکزی خیال اور ایک موضوع ہوتا ہے جس کے تحت آپ نظم لکھتے ہیں لیکن نظم کی ایک اور قسم ہے جسے میں کہتے ہیں پابند نظم کیونکہ نظم جو ہے کافیہ اور ردیف اس کی پابندی جو ہے بعض وقت ہوتی ہے بعض وقت نہیں ہوتی لیکن پابند نظم وزن اور بہر کے ساتھ کافیہ اور ردیف کی پابندی بھی ضروری ہے اس لئے اسے پابند نظم کہتے ہیں ویسے تو غزل میں کافیہ اور ردیف جو ہے وہ لازم ہوتا ہے لیکن جو پابند نظم ہیں اس میں بھی کافیہ اور ردیف کی پابندی لازمی ہوتی ہے اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں قصیدہ قصیدہ لفظ جو ہے قصد سے نکلا یعنی ارادہ کرنا ہم دیکھو جو ہے شاعری جو ہے بیسیکلی وہ جذبات کا اظہار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے تو آپ جو ہے وہ شاعری کر رہے ہو اسی طرح لیکن پرانے دور میں بادشاہوں کی تعریف میں جو ہے قصیدہ لکھا جاتا تھا تاکہ انعام و اکرام حاصل کیا جیسے کہ دربار میں تو اس کا پہلے قصد کیا جاتا تھا یعنی ارادہ کیا جاتا تھا اس لئے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے قصیدہ ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے دو مصرے اور باقی تمام اشار یعنی دو مصرے تو ہوتے ہیں دو دو کر کے مصرے لکھے جاتے ہیں تو ان دو مصروں کا ہم کافیہ اور ہم ردیف ہونا ضروری ہے اگلے دو مصرے لکھیں گے تو ان دو مصروں کا ہم کافیہ ہم ردیف ہونا ضروری ہے لیکن ردیف کی پابندی ضروری نہیں ہے یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ردیف آپ کا دو مصروں میں آیا اگلے میں بھی وہی ردیف ہی آئے گا ردیف کی پابندی ضروری نہیں ہوتی لیکن قصیدہ ایک ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس کی اشار کم از کم پانچ اور زیادہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں تو قصیدے کے اگر ہم اجزاء کی طرف آ جائیں اب ہم قصیدے کے اجزاء کو ڈسکس کریں گے تشبیب تشبیب جو ہے قصیدے کا پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں جو ہے اس کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہوتی ان کے اشار کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف ممدو یعنی جس کی آپ تعریف کریں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو یعنی کہ کچھ جس طرح آپ کسی چیز کا آغاز کرتے کسی کہانی کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا آغاز ہی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے جو تمام سننے والے ہیں لسنر ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو تو اسی طرح قصیدے کا جو تشبیب ہے وہ شروع کی اشار ہے وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جس کی آپ تعریف کریں تو وہ جو ہے آپ کی طرف متوجہ ہو اس کی بات آتا ہے گریز اب تشبیب ایک آغاز تو کر دیا ہے کہ آپ نے کسی بات کا کہ اس کو آغاز کر دیا اب فوراں سے آپ تشبیب کہتے کہتے آپ اصل مقصد کی طرف لوٹتے ہیں اور اس میں صرف ایک یا دو شیئر ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے کس کی تعریف کریں یعنی شروع میں تو آپ نے صرف ایک جو ہے نا ایک محول کریئٹ کیا یا آپ نے اس کو صرف بتانا ہے تشبیب میں کہ جو ہے آپ کیا جو ہے وہ بیان کریں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں سیکنڈلی آپ کس کے بارے میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں گریز میں اور پھر اس کے بعد آپ مدہ مدہ کہتے ہیں تعریف میں یعنی جس کے لئے آپ تعریف بیان کریں جس کی تعریف میں آپ اشیار لکھ رہے ہیں اس کی آپ تعریف کریں گے جس میں کچھ آپ مبالغہ رائی سے بھی کام لیتے ہیں جس میں مبالغہ رائی یعنی کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اس شیئر آپ جس شخصیت کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں کسیدہ اس کے بارے میں کچھ الفاظ بڑھا چڑھا کر بھی بیان کی جاتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں حسن طلب یعنی اچھی اور نیک خواہشات کا اظہار کرنا شائر یہاں پر اپنے ذاتی حالات کا بھی کچھ نقشہ کھیشتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ذاتی حالات بیان کر کے زیادہ سے زیادہ انام و اکرام حاصل کرے جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا یہ کسیدہ کا مقصد ہی ہوتا ہے کسیدہ یعنی ارادہ کیا جاتا ہے کہ میں نے فلان بادشاہ کی تعریف میں کچھ لکھنا ہے کچھ شیر لکھنا ہے اور فلان بادشاہ کے دربار میں جا کر اس کو سنانا ہے اس کے سامنے اور اس سے انام و اکرام وصول کرنا ہے تو یہاں پر شائر اپنے ذاتی حالات کا نقشہ کھیش کر تاریف بھی بیان کرتا ہے بادشاہ کی اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے زیادہ زیادہ بادشاہ سے انام و اکرام حاصل کرے اس کی حاصلہ افضائی ہو اور پھر آخر میں کیا کرتا ہے درازی عمر کی دعا کرتا ہے امید کرتے ہوں آپ کو یہ اتنا پوزشن سمجھ آگیا ہوگا نیکٹ لیکچر میں ہم اسی یہی سے سٹارٹ کریں گے اور گرام کے جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ کو ہم دیکھیں گے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا